سب سے ایمپورٹنٹ چیز کی ہم اس بزنس کو کیوں کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا نیکس لائٹ کے اوپر کی کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ہر ایک گھنٹے کتنا کما سکتے ہیں ہر ایک گھنٹے کی ہماری قیمت کیا ہے اگر ہم کریں نوکری یا اور کوئی ویف سائے نیکس لائٹ کے اوپر اگر آپ کوئی بھی نوکری یا ویف سائے کرتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی آدمی کتنے سال کام کرتا ہے ہر آدمی لگ بک پچیس سال کی عمر میں کام کرنا شروع کرتا ہے ساٹھ سال کی عمر تک کام کرتا رہتا ہے یہ جو پچیس سے لے کے ساٹھ سال کا سمیں ہے یہ پینتیس سال ہر آدمی ہر روز کام کرتا رہتا ہے اس میں ایک وقتی کتنے دیر کام کرتا ہے ہر آدمی آٹھ گھنٹے ہر روز کام کرتا ہے اور سال میں لگ بک تین سو دن کام کرتا ہے اور اگر ہم لگائیں آٹھ گھنٹے ہر روز تین سو دن ہر سال میں اور 35 سال کے ساتھ اس کو ملٹیپلائے کریں تو یعنی کی ہر ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر 84,000 یعنی کی 84,000 گھنٹے کام کرتا ہے اس سے پر ہمیں ملتا کیا ہے اگر ایک ایوریج انکم لگائیں کہ آدمی کمارا ہے اپنی زندگی میں 20,000 یعنی کی پانچ سے لے کے ساتھ یا دس ہزار کی آمدنی سے شروع ہوا جب تک ریٹائر ہوا تو پچاس یا ساتھ ہزار کی آمدنی یعنی ایک ایوریج اگر انکم لے کے چلیں کہ وہ اپنی زندگی میں 20,000 روپے پر منت کمارا ہے تو اگر 20,000 روپے انٹو بارہ مہینے کیونکہ سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں اور اس کو اگر ہم ملٹیپلائے کریں 35 سال جو ہم نے کام کیا تو کوئی بھی ویکتی اس ایوریج انکم پر پوری زندگی میں کتنا کمائے گا 84,000 یعنی کی 84,000 روپے چلی ہم لگاتے ہیں جو ہم نے سمیں لگایا اس کی ہمیں کیا قیمت ملتی ہے یہ جو 84,000 روپے ہم کمائیں گے اگر اس کو ملٹیپلائے کریں اس سمیں کے ساتھ جو ہم نے لگایا اس کو کمانے کے لئے یعنی کی 84,000 کے ساتھ تو جو آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یعنی کی آپ کے ہر ایک گھنٹے کی قیمت کیا ہے یس ماتر 100 روپے لیس جنٹلمن جب آپ ویسٹیج میں آتے ہیں ویسٹیج میں کوئی بھی آدمی اگر پانچ سال کام کرے سسٹم کے اوپر جو طریقہ بتایا گیا ہے اگر اس پہ کام کرتا ہے تو آرام سے ایک کراؤن ڈریکٹر بن جاتا ہے اور ویسٹیج بزنس کے اندر کسی بھی کراؤن ڈریکٹر کی ایوریج آمدنی لاکھ روپے پر منت ہوتی ہے ہمارے ہاں پہ ایسے کتنے کراؤن ڈریکٹرز ہیں جو مہینے میں 4,4,4 اور 6 لاکھ روپے کمارے ہیں پر اگر کم سے کم کی بھی بات کی جائے تو آپ کو پانچ سال میں کراؤن ڈریکٹر بننے کے بعد لگ بھگ ہر مہینے کی آمدنی لاکھ روپے آئے گی چلیے اگر اندازہ لگائیں کہ آپ نے پانچ سال لگائے کراؤن بننے میں پینتس سال کا جو کیریئر ہر ویقتی کا ہوتا ہے اگر پانچ سال اس نے کراؤن بننے میں لگائے اس کے بعد تیس سال اپنے کیریئر کے اس آمدنی کو انجوئی کرے جو اس پانچ سال میں آئی ہے چلیے اگر اس کا حساب اگر ہم دیکھیں کہ آپ لاکھ روپے پر منت کمارے ہیں ہر مہینے یعنی کی سال میں بارہ مہینے انٹو بیلنس جو باقی ہمارے تیس سال بچے ہیں تو ویسٹیج کے اندر پانچ سال کام کرنے کے بعد اگلے تیس سال کے لیے آپ اپنے لیے آرام سے کما سکتے ہیں تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لیس جنٹلمن یہ تو میں بات کر رہا ہوں اگلے تیس سال میں ہمارے ہاں پر ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو ابھی ویسٹیج میں ماتر پانچ سال ہوئے ہیں اور ان کی آمدنی دھائی کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے یعنی کی اندازہ لگا کے دیکھئے کہ تیس سال کے اندر لوگوں کی کتنی آمدنی ہوگی لیس جنٹلمن اس کو دیکھتے ہوئے کہ ویسٹیج کے بزنس میں باقی نوکری یا ویفسائے سے ہمیں کیا فائدہ ہے اگر کوئی بھی آدمی اس بزنس میں جب شروعات کر رہا ہے پانچ سال تک صرف کام کرتا ہے ہر روز پانچ گھنٹے یعنی کی اگر آپ نوکری بھی کر رہے ہیں کوئی اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ اس کو صبح دس بجے سے لے کے شام کے آٹھ بجے تک کرتے ہیں اگر صبح سات سے لے کے دس بجے تک آپ ویسٹیج کا کام کرتے ہیں یعنی کی تین گھنٹے صبح شام کو آٹھ سے لے کے دس بجے تک آپ ویسٹیج کے بیفسائے کو دیتے ہیں یعنی کی صبح تین گھنٹے شام کو دو گھنٹے کل دن میں اگر آپ پانچ گھنٹے لگا رہے ہیں آپ نے پانچ گھنٹے ہر روز لگاتے ہیں ایک سال کے اندر چلیئے مانتے ہیں کہ اگر آپ تین سو تیس دن کام کر رہے ہیں اگر آپ تین سو تیس دن کام کر رہے ہیں اور آپ نے یہ پانچ سال کام کیا یعنی کہ پانچ گھنٹے ہر روز تین سو تیس دن انٹو پانچ سال تو کل سمیں جو آپ کا لگے گا کراؤن ڈریکٹر میں وہ بنے گا آٹھ ہزار دو سو پچاس گھنٹے اگر دیکھتے ہوئے کہ ہمیں ویسٹیج میں کیا فائدہ ہے جو پانچ گھنٹے ہر روز ہم کام کریں گے پانچ سال تک پانچ سال کے بعد جب ہم کراؤن بنیں گے کراؤن کے ساتھ ساتھ ہماری آمدنی جو آنے والے سمیں کے اندر ہوگی تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپیہ اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں کس سے جو سمیں ہم نے لگایا اس آمدنی کو کمانے کے لئے یعنی کہ آٹھ ہزار دو سو پچاس کے ساتھ تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ہر ایک گھنٹے کی قیمت ویسٹیج کے اندر ہوگی چار ہزار تین سو ترے سٹھ روپیہ لیس جنٹلمن سوچنے کا وقت یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے وہ نوکری یا ویفسائے جس کے اندر ہمارے ہر ایک گھنٹے کی قیمت ہے ماتر سو روپیہ پرتی گھنٹا یا ویسٹیج کا بزنس جس کے اندر اگر ہم آئیں تو ہم آرام سے کم سے کم شمتہ پا سکتے ہیں چار ہزار تین سو تریسٹھ روپیہ کی پرتی گھنٹا فیصلے کی گھڑی ہمیشہ آتی ہے آپ کیا چاہتے ہیں لیس جنٹلمن یہ جو سوال آپ کے مند میں گھوم رہا ہے جو پرشن چن آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس نرنے کا اب سمیں ہے آپ کے بائے ہاتھ میں ایک چیز ہے یعنی کی وہ جاب وہ نوکری وہ وسائے جو ابھی تک کرتے ہیں اور دوسرا آپ کے ہاتھ میں جو نرنے آپ کو لینا ہے کیا ہم چنے ویسٹیج کو اپنی جیوے کا اپنا کیریئر جس کے کر کے ہماری پوری کی پوری زندگی اس میں سفل ہو سکتی ہے فیصلہ آپ کے اوپر ہے کیونکہ ہمارا کام آپ کو سپنے دکھانا نہیں صرف راستہ دکھانا ہے لیڈیز جنٹلمن آپ میں سے جو لوگ ویسٹیج کو چننا چاہتے ہیں اپنی جیوے کا اور دائیں ہاتھ میں آپ کے چوئس ہے ویسٹیج میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنا دائیں ہاتھ کھڑا کریں تینکیو سو مچ لیڈیز جنٹلمن یہ تھا ہمارا پہلا موڈیول یعنی کی چنیے ویسٹیج کو اپنی جیوے کا تینکیو سو مچ موڈیز جنٹل من آپ کاинہ کھڑا کریں موڈیز جنٹل من آپ کا ڈ estado کی ریجوے کا موسیقی موسیقی موسیقی